اسلام علیکم دوستو انفورمیشن زون میں آج بھی نئی معلومات کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہیں دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ان ڈیٹیل بات کی تھی کہ کون کون سی ایسی ورائیٹیاں ہیں جو پاکستان میں نئی جو ہے اپروب ہوئی تھی اور کون سی پرانی ورائیٹیاں ہیں پھر ایک اور ویڈیو میں نے اسی کے اوپر گی تھی آپ لوگوں کے ساتھ ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم سی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور زمین کی تیاری کیسے کریں گے یہ دو تین چیزیں ایسی تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ان ڈیٹیل ڈسکس کی تھی اور پھر ایک بات یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جب ہم ویڈیو کو جب اینڈ کرنے لگا تھا تو آپ لوگوں کے ساتھ فرٹیلائزر کے اوپر میں نے بات کی تھی تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم فرٹیلائزر کو ان ڈیٹیل دیکھیں گے تو بات آج ہم وہی سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دو سوال لیں گے حبیب منحاص ہمارے ایک بڑے اچھے سبسکرائبر ہیں ان کا سوال تھا کہ جناب یہ بتائیں کہ اگر تیاری کے وقت ایس او پی نہ ڈالیں تو پھر کب ڈالیں تو بات یہ کہ میں نے اپنے ایکسپارٹ سے بھی ڈسکس کیا تھا اگر بلفز بہترین یہ ہے کہ پوٹاش کو آپ بجائی کے وقت ہی ڈالیں کیونکہ کچھ ہیلیمرز ایسے ہیں جو بوبائل ہیں کچھ ہیلیمرز ایسے ہیں جو ایم موبائل ہیں ترجمہ اگر اس کا گروہ ہوں تو ایسے اناثر بھی ہیں جو پودے کے اندر چل سکتے ہیں زمین کے اندر چل سکتے ہیں نائٹر جنگرہ آپ ڈالیں گے آئندسمنٹ کے بعد یہ فضاء میں بکھر جائے گی اور اگر پودے نے اپ ٹیک کر لی ہے تو نیچلے پتوں سے اوپر والے پتوں میں چلی جائے گی تو لہٰذا ایسے ایلیمرز موبائل ایلیمرز کہلاتے ہیں ڈیٹیل بھی آپ ہوں کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گے ایم موبائل ایلیمرز وہ ہوتے ہیں جن کو اگر آپ ڈال دیں گے فار اگزمپل فاس فورس ہے جیسے ہی آپ نے ڈالی تو وہ زمین کے اندر رہے گی جیسے ہی وہاں سے پودے نے اپ ٹیک کی تو جہاں تک جائے گی وہی رہے گی ایسا نہیں ہے کہ فضاء کے اندر چلی جائے گی یا کسی اور جگہ پر چلی جائے گی تو لہٰذا اگر آپ نے پوٹاش شروع میں نہیں ڈالی تو پھر آپ لازمی پہلے پانی کے ساتھ اس کو چاہے فلنٹ کریں چاہے چھٹا دے دیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ لوگ پہلے پانی کے اندر لازمی پوٹاش اپلائی کر دیں اور اگر لیوکڈ پوٹاش کی بات کریں تو ایک لیوکڈ پوٹاش کی سپریر اگر آپ گوپ کیوپ پر کر دیں گے تو انتہائی بلکہ ایکسیلنٹ ریزرٹس آپ کو ملے گی ایم بلال زفر محمد بلال زفر صاحب ہمارے ایک بڑے اچھے یوٹیوپر اکثر مجھے بڑے لکھے بندے رکھتے ہیں کہ کیا سوائل کوپل ورائز کرنے کے لیے حل کافی ہے یا روٹا ویٹر چلانا پڑے گا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کیونکہ ناروہ پتل میں حل چلانے سے چھوٹی دنیا بن جاتی ہے تو جی بلال صاحب میں نے یہ بات اپنے ایکسپورٹس کے ساتھ بسکس بھی کی تھی بات یہ ہے کہ جب وطر زیادہ ہو تو روٹا ویٹر صحیح کام نہیں کرتا تو آپ کو نارمل وطر کے اندر روٹا ویٹر چلانا پڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ روٹا ویٹر چلانے سے جو فصل کی باقیات ہے وہ کٹ ہو جائیں گی وہ کرش ہو جائیں گی وہ جب کرش ہو جائیں گی تو دوسرا ایک تو یہ ہو جائے گا کہ وہ جو مڈ ہیں اگر آپ ٹانڈوں کی بات کریں مکعی کے یا دان کا مڈ ہے یا کٹن کا مڈ ہے تو وہ روٹا ویٹر سے ہی اس کی کرشنگ ہو گی تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت وطر کنڈیشن ہو اس پہ اگر آپ حل چلا دیں گے تو دیفنیٹلی جو ہے وہ حل جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا جو روٹا ویٹر کرتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ چھوٹ چھوٹ جلیاں بنجیں گی لہذا روٹا ویٹر چلانا ضروری ہے ایک دفعہ کم روٹا ویٹر ضرور کریں تاکہ زمین دھرم ہو جائے گہرائی تک جاتا ہے اور جو چھڑیاں ہیں یا مکعی کے ٹانڈے ہیں ان کو وہ کاٹ دیتا ہے ہماری جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ہم نے بات کر دی تھی فیٹلائزر کے اوپر آج کی سوٹیوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو میں آج سیکھوں گا کہ فیٹلائزر دو طرح کی مین ہوتے ہیں ایک سپیسیفک فیٹلائزر سپیسیفک فیٹلائزر وہ ہوتی ہے دوستو جس کے اندر کوئی ایک ایگمنٹ ہو مثال کے طور پر اگر میں آپ سے بات کروں پروٹاشیوم کولورائیڈ جس کو آپ ایم اوپی کہتے ہیں سیمپل لے لیں یوریا یوریا کے اندر سیمپل جو ہے یوریا جو پچاس کیجی کا بیگ ہے اس کے اندر شیلیس پرسنٹ نائٹروجن ہوتی ہے یعنی تیئیس کیلو تک نائٹروجن ہوتی ہے اور ایم اوپی کے بات کریں ایم اوپی کی پروٹاشیوم کولورائیڈ کی تو وہ پچاس کیجی کے تھیلے کے اندر سکسٹی پرسنٹ ہوتی ہے یعنی تیس کیجی ایک تھیلے کے اندر تو لہٰذا یہ تو بات ہی سپیسیفک فیٹلائزر دوز فیٹلائزر ہیونگ آر سنگل کانسٹیویونٹ آر سنگل ایلیمنٹ آر سنگل فوڈ مٹیریل اس کے بعد دوسری ہے وہ کس میں ہیں کمپاؤنڈ فیٹلائزر ایسی پرٹلائزر جن کے اندر ایک سے زیادہ ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں سال کے طور پر آپ ڈی ای پی کو بڑی مشہور ہے ہر زمیدار ڈی ای پی کی بات کرتا ہے ڈائی امونیم فاسفیٹ اس کے اندر امونیم یعنی نائٹروجن بھی ہے اور اس کے اندر فاسفیٹ یعنی فاسفورس بھی ہے تو پچاس کیجی کا جو تھیلہ ہے اس کے اندر اٹھارہ فیصد نائٹروجن ہوتی ہے اور چھینیس فیصد اس کے اندر فاسفورس ہوتی ہے اگر ہم کیجی کی بات کریں تو ایک تھیلے میں نو کلو نائٹروجن ہوگی اور تئیس کلو اس کے اندر فاسفورس ہوگی تو یہ تو تھی سپیسیفک اور کمپاؤنڈ فیٹلائزر کی آپ کو قسمیں بتا دیئے اب آدھے تھوڑی سی سپیسیفیکیشن یہ دوستو کیا آپ ذمیدار ہیں اگریکلچر مقدس پیشہ ہے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے میرے لیے آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں لہٰذا یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے بات ہم کریں بھی یوریس دوستو یوریس جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پچاس کیجی کا تھیلہ ہوتا ہے اور اس میں چھالیس ویسل نائٹروجن ہوتی ہے مطلب یہ کہ تئیس کلو جو ہے وہ ایک بوری میں نائٹروجن ہوگی اس کے بعد 20 فیصد فاس فوریس ہوتی ہے کیجی کی بات کریں تو 11 کلو نائٹروجن اور 10 کلو فاس فوریس ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے کیلشم امونیوم نائٹریٹ دوستو کیلشم امونیوم نائٹریٹ جو ہے یہ کیلشم امونیوم نائٹریٹ جو ہے یعنی کین گوارہ جس کو آپ بہتا ہے کین گوارہ میں 26 فیصد نائٹروجن ہوتی ہے یعنی 13 کلو نائٹریٹ ہوتی ہے اس کے اندر تو جہازہ لوگ پڑے شوق سے کیلشم امونیوم نائٹریٹ کو سو کرتے ہیں بعض لوگ اس لیے سو کرتے ہیں کہ شاید اس کے اندر فاس فوریس بھی ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے کین گوارہ کیونکہ سلو ریلیزنگ ہے یوریا جندی سے ریلیز ہو جاتی ہے ان کا صرف یہ فاربولیشن کا فرق ہے تو اس کے اندر تیرہ پرسنٹ ہوتی ہے اور نائٹریٹروجن کا جو تھیلہ ہے یوریا کا جو تھیلہ ہے اس کے اندر نائٹریٹروجن زیادہ ہوتی ہے اب آج سنگل سپر فاسفیڈ ایسی بی اٹھارہ پرسنٹ تو ایسی بی دو ترگی ایک اٹھارہ پرسنٹ میں بھی آرہی چودہ پرسنٹ میں بھی آرہی تو بات یہ ہے جو ایسی بی اٹھارہ پرسنٹ ہے دونوں پچاس کیجی کے دن جو اٹھارہ پرسنٹ ہے اس کے اندر اٹھارہ فیصد فاسفرز ہوتی ہے اور جو چودہ پرسنٹ اس کے اندر چودہ فیصد فاسفرز ہوتی ہے یعنی ایک کے اندر نو کلو ہوگی ایک کے اندر سات کلو ہوگی اس کے بعد مشہور ہے ایک ٹرپل سپر فاسفیٹ ٹی ایس پی ٹرپل سپر فاسفیٹ جو ہے یہ دوستو یہ بھی پچاس کیجی کی پیٹنگ ہوگی اس میں چھانیس فیصد فاسفرس ہوتی ہے یعنی چھانیس فیصد کا مطلب تئیس کیلو جو ہے ایک تھیلے میں فاسفرس ہوگی اس کے بعد ڈائی ایمونیوم فاسفیٹ ڈی اے پی ہر پندہ جو ہے وہ ڈی اے پی کا نام دیتا ہے کہ ڈی اے پی ڈال نہیں ڈی اے پی ڈال کیونکہ اس کے اندر یہ کمپونڈ ف اٹھارہ فیصد نائٹروجن ہوتی ہے چھانیس فیصد فاسفرس ہوتی ہے اور اگر کیجی کی بات کرے تو نو کلو اس کے اندر نائٹروجن ہوتی ہے اور تئیس کلو اس کے اندر فاسفرس ہوتی ہے تو رہیدہ ہر مندہ ڈی اے پی ڈی اے دائی ایمونیوم فاسفیٹ کیونکہ بات ربی ہو رہی ہے اس لیے ہم اس کو نیکسٹ ایک اپیسوڈ میں ہم شیئر کریں گے کہ کون سی فیٹی لائزر کس جگہ پر استعمال کرنی ہے کلراتھی اور دوسری مونو امونیوم فاسفیٹ دوستو یہ انتالیس اشاریہ پانچ کیجی کی پیکنگ ہوتی ہے اس میں سولہ فیصد نائٹروجن ہوتی ہے اور باون فیصد جو ہے اس کے اندر فاسفرس ہوتی ہے یعنی آٹھ کلو نائٹروجن ہوگی اور تئیس کلو اس کے اندر جو ہے تئیس چوبیس کلو اس کے اندر فاسفرس ہوتی ہے ایک تھیلے کے اندر اب آجے پوٹاش کے سورس دوستو دو طرح کے پوٹاش کے سورس ہے نمبر ایک پوٹاشیم سلفیڈ کے نام سے دوسرا ہے پوٹاشیم کلو رائیڈ کے نام سے دونوں بھی ایسو پیس پچاس کیجی کی پیکنگ ہوتی ہے دونوں ایسو پیس میں جو ہے وہ ایک میں پچاس فیصد اور دوسری میں جو ہے وہ ساٹھ فیصد جینل ہو پوٹاشیم ہوتا ہے پوٹاشیم کلو رائیڈ اور پوٹاشیم سلفیڈ دونوں فٹیلائیڈ کا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کیا ہم دوبارہ اس کو دیکھ لیں گے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پوٹاشیم کلو رائیڈ ہے کیونکہ جو سبزیوں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے کلو رائیڈ جو ہے ایم او پی یہ ڈالنے سے وائٹ کرنا چاہیے جیسے آپ کی جو ہے چیری ہے جو آپ کی ہے سٹاوبری ہے اس طرح کی فصلے جو ہیں خاص طرح پر ویڈیٹیپلز جو ہے ان کو آپ ایم او پی نہ ڈالیں کوشش کریں پوٹاشیم سلفیڈ جو ہے اس کا استعمال وہاں کیا جائے مکہی کے جو کاشتکار ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ پوٹاش کا کیسا رول ہے مکہی کی پیداوار کیا تو دوستو پوٹاشیم سلفیڈ میں پچاس فیصد یعنی پچیس کیجی کا کیجی کی نوز ہوتی ہے اور ایم او پی میں ساٹھ فیصد یعنی تیس کیجی جو ہے وہ اس کے اندر پوٹاش ہوتی ہے تو کوشش کریں یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بریف کر کے بتا دیا کہ فرٹیلائزز کتنی جسم کی ہیں سپیسیفک اور کمپاؤنڈ اور ان فرٹیلائزز کے اندر کتنی کتنی بروز ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ آج میں نے ڈیٹیل کے ساتھ نسکس کی ہے بات یہ ہے دوستو کہ ہر زمین کی اپنی ساخت ہے ایسا نہیں ہے کوئی زمین جو ہے زیادہ باری ہوتی ہے کچھ کم ہوتی ہے پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتایا تھا کمزور زمینیں کیسی ہوتی ہیں درمیانی درجہ کی زمینیں کیسی ہیں اور مضبوط زمینیں کیسی ہیں تو وہ بھی ضرور دیکھئے گا آئندہ ہم انشاءاللہ نیکس سیلیں گے لیکن آپ لوگ سے ایک رویسٹ ہے اگر سوار ہو تو آپ لوگ ضرور شیئر کیا کریں ہم انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر ایک چھوٹے سے پارٹ میں ان کے جواب دیکھ لیا کریں گے اس کے بعد نیکس معلوم بات آپ لوگ بھی ساتھ شیئر کر لیا کریں گے تو ہمیں یاد رکھیں سبسکرائب کیجئے گا پیس چینل کو نام دیس موسیقی